اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر جعوید عباسی صاحب نے جعوید عباسی صاحب آپ کے وقت کا شکریہ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں آج سینیٹر آرمی چیف کی وضاحت کو کیا نون لیگ اس تمام تر معاملے میں مطمئن ہے ہم نے دیکھا کہ مشاہد حسین سید یا دیگر سینیٹرز کی جانب سے بھی اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے یہ تک کہا گیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس پر سوال نہ کیا گیا ہو آرمی چیف سے اور آرمی چیف نے کھل کر جواب نہ دیا ہو نون لیگ کیا مطمئن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت شکریہ جی بلکل آج بہت بھی بڑا تھیل تھا سینیٹر کی ہسٹری میں کہ پہلے دفعہ آرمی چیف آپ کے چیف کے ساتھ آئے ہیں بسیترین کلی تو آج کا جو جنڈا تھا اس میں تھا کہ انہوں نے آج خطے میں جو حالات ہیں اس کے اوپور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کے اوپور ہمارے جو ممالک کے ساتھ جو نیبرنگ کرتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے تلقات کیا ہونے چاہیے جو انہوں نے خود وزٹ کی ہیں ابھی ریسنٹلی ایران کا اور افغانستان کا اس کے اوپور وہ صرف جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ معاملات میں ہیں اور پھر جو ہمارے اسلامی ممالک کے حالات ہیں اس سب پر ان کی بریفنگ تھی بریفنگ بریفنگ دیئے پہلے ڈی جی ایموں نے پھر اس کے بعد خود انہوں نے کوسٹین اب سے ساڑھے تین گھنٹے رہا بہت سیکرڈ محول میں بہت ہی اچھا آزادانہ محول میں دونوں سائر سے بڑے سختی اور اچھوی سوال پوچھے گئے انہوں نے پورے سوالوں کا جواب کیا ہے ہمیں چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمیں سٹوری کی معاملات پر بتایا گیا ہے یہ بڑی ایک اچھی اوپننگ تھی ایک بہت ایک پازیٹیب نسمتوں کی ایک بات ہوئی ہے کہ جو مفتی اور خاکی دونوں ہم نے سامنے بیٹھے ہیں یہ بتائیے یہ سینٹ صاحب یہ بتائیے کہ نون لیگ جو ہے وہ اب جو یہ سازش کا ایلیمنٹ اور سازشے کی جا رہی ہیں اور قومی اسمبلی کے سپیکر کی جو ریزرویشنز تھی اس سارے تناظر میں کیا نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے کیا وہ مطمئن ہو پائی ہے آرمی چیف کی جو بریفنگ تھی یہ تو وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ منصب سے محلہ ہے سر اس وقت سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آم ایم آم ایم آم بینٹ اور گویٹرہ میں جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں بھی انہوں نے کیا تھا آم آل فور ڈموکرسی اور میں چونکہ بینگ گورنمنٹ سرونٹ آئی وڈ لاغ to serve the government جو بھی فیصلے حکومتیں کرتی ہیں میں اس کو اس طرح سے implement کرانا ہمارا کام ہے تو اس کے باوجود جو ہے وہ بہت سی چیمگوئیاں بھی ہوتی ہیں بہت ساری آپ کو پتا ہے یہاں پہ فوائیں بھی جنم لیتی ہیں جو حکومت پوری کرنے کے معاملات تھے نئی انٹیرم لمبے سیٹ اپ کی بات تھی اس طرح کی بہت سی چیزیں کیا اس پر بھی کھل کر بات ہوئی ہے بالکل دی میں نے پہلے آپ کے شروع میں کہہ دیا ہے کہ چونکہ یہ ان کیمرہ میٹنگ سی اور ساری چیزیں اندر کی جو ہے نام بتانا چاہیے نہ بتانا بتائیں گے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے ہم نا اکرانوت ہے کہ ہم نہیں ساری چیزیں نہیں بات کر رہی لیکن یہ بہت ہی ہر معاملے پر بہت کھل کے بات ہوئی ہے بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے بڑے سونہ طرف سوال ہوئے ہیں ان کا بڑے اچھا جواب ہوئے ہیں میں رہا ہے کہ اس سے کھل کر بات کہیں کسی اور سونہ طرف ہوئی نہیں ہے جو آج ہوئی ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے یہ جمہوریت کے لئے اچھا ہے یہ اس ملک کے لئے اچھا ہے اور ہم نے اس چیز کو لے کے سم의 ہے آج سب نے یہ فیلد کہہ بھی ملک ہمارا ہے ہم سب نے اس کو اگھٹھے ہو کا اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اس ملک کا واحد حال ہے وہ جمہوریت ہے آئین ہے آئین کے اندر رہ کر سب ادھاروں نے اپنے اپنا رول جو ہے وہ play کرنا ہوگا سبحہی سہی سینجل صاحب نحال آشمی صاحب نے بات کرتے ہوئی یہ کہا ہے کہ دھرنے کی بات پون سے پوچھی گئی آرمی چیف سے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں دھرنے کے فوج جو ہے وہ دھرنے کے بیچے ثابت ہو جائے تو میں مصطفی ہو جاؤں گا تو کیا اب اس کے بعد جو نون لیگ حکومت ہے کیا وہ بتانے کی پوزیشن میں ہے کہ دھرنے کے پیچھے کون سے لوگ تھے دیکھیں جی وہ نیال آشمی کہا کہ اپنا پوائنٹ آبیو ہے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں جنرل بات کرنے کے لیے تیار ہوں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں لیکن کوئی سپیسیل کوئی قویسٹن جو اندر آج ہم نے ڈسکس کیا سوال کیا جواب کیا ہے اس طرح دل میں میں بلکل نہیں چاہتا کہ میں بات کروں لیکن بہت ساری غلطفیمی ہیں جو ہیں وہ سب دونہ طرح میں دور ہوئی ہیں اور اس طرح فیوٹر میں اور میٹنز چاہیے اس طرح اور چاہیے کہ اب واپس سے سیشن ہوں اور اگر اس طرح سیشن ہوتے لیں اگر وہ کنفیوزن ہے بھی ہے اگر وہ غلطفیمی ہے بھی ہے تو وہ غلطفیمی دور ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کو لے کریں ٹھیک ہے جوید اباسی صاحب یہ بتائے گا جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان بھی دیا گیا ہے کہ ہم متحد ہوں گے تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اب سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے سیول ملیٹری تعلقات کے حوالے سے تضاد کی جو خبریں تھی آج وہ بھی دم توڑ گئی ہیں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے ملکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ساری خبریں ایسی تھی وہ سارے لوگ تجزیے کر رہے تھے وہ ساری چیزیں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا آج آمنے سامنے بیٹھ کر اس میں بڑی کلرٹری آئی ہے دونہ اقرام میں میں ایک بات تلکل کہنے میں جا ہوں گا کہ آرمی چیم نے خود کہا ہے کہ ہم جمہوریت کے ہم آجتی ہیں میں پارلی میرے کے سامنے جواب دے ہوں اس لئے میں پارلی میرے کے سامنے آیا ہوں پارلی میرے سب سے بڑا ساوران ہدارہ ہے تمام ہدارے پارلی میرے کے سامنے جواب دے ہیں اور اگر کوئی پالیسی اور گائر لاند بنائے گی پارلیمان بنائے گی ہم اس کو منوان اسی طرح عمل کریں گے اور ہمارا سب کو مل کر یہ ملک ہم سب کا ہے ہم سارے سے ملک میں سیدھے سب یہ بتائیے یہ تو بات ٹھیک ہے وہ تو آج جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق انہوں نے وہ جو نام نے ہاتھ جو ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹی وی پہ اس طرح کے کوئی ترجمان نہیں خاص طور پر ریٹائر لوگ لیکن یہ بتائیے یہ جو اسلامی ممالک کے اتحاد پر انہوں نے بریفنگ دی ہے کس حد تک سینیٹرز مطمئن ہوئے ہیں کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا الیمنٹ یہ تھا جو آپ کو یاد ہوگا یمن فوجے نہ بھیجنے کا سیکٹیرین جو معاملات ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان وہ کس حد تک سینیٹرز جو ہیں اب وہ اس پالیسی سے سیٹسفائیڈ ہیں اور کیا اب پالیسی کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں سینیٹرز کیا ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پہ ملکل میں سبت ہوں کہ آج اس میں بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے ہمیں پری اندرسٹیننگ ہوئی ہے یہاں جو ہم سینیٹرز میں بھی اور باقی جگہ ڈسکشن کرتے تھی کہ یہ شاید اطاعت کسی قوت کے خلاف ہے کسی سیکس کے خلاف ہے کسی ممالک کے خلاف ہے اس میں کلیریٹی آئی ہے کہ بالکل ایسا کوئی نہیں ہے یہ تیررزم کے خلاف ہے یہ تیررزم کے خلاف ہے لیکن انہوں نے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو ٹیو آج آنے چاہیے وہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی آنے چاہیے اس کو سب چیک کر دیکھنا چاہیے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم کسی امسائر ملک کے ساتھ ہم اپنا پرلک اچھا رکھ میں جائے